اس ویڈیو میں آپ کو پولنگ کے دن سے مطالق تمام مراحل کی معلومات فراہم کی جائیں گے جیسے کہ پولنگ کا عمل، پوٹ کی اقسام، بالٹ پیپرز کی تقسیم، بالٹ باکس کی چیکنگ کرنا، پولنے اور بند کرنے کا طریقہ، ووٹنگ سکرنگ کی تنصیب، قومی شناختی کارڈ اور انتخابی فیرس کی چیکنگ اور ریزائیڈنگ آفیسر کے مجسٹریٹ درجہ اول کے خیارات استعمال کرنے کا طریقہ کارڈ شامل ہیں پولنگ کے دن پر ریزائیڈنگ آفیسر اور اس کے عملے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پولنگ کے آغاز کے مقررہ وقت سے کم از کم دو گھنٹے قبل پولنگ اسٹیشن پر پہنچے پولنگ عملے سے حدف لے اور پولنگ اسٹیشن کی ترقیب کا آغاز کریں بڑا سبس تھیلہ کھولیں اور انوائس کے مطابق سامان کی چیکنگ کے بعد اسے پولنگ عملے میں تقسیم کر دیں پہلے پیپروں والے تھیلے نکال لیں تاہم انک پولنے سے پوریز کریں تمام لے کارڈز کو متعلقہ جگہوں پر آویزہ کریں اور ووٹنگ سکرنگ کو اس کی مقرر پردہ جگہ پر نصد کریں ووٹنگ سکرنگ کی تنصیب کا طریقہ کارڈ کچھ یوں ہے ووٹنگ سکرنگ کے چارجز سے ہیں پہلے حصے ا اور ب کو کھڑا کریں اور ان کی ابرہ ہوئے حصے کو آپس میں جوڑ دیں جیسا کہ سکرنگ پر دکھایا جا رہا ہے پھر حصے سی کو مکمل شدہ اے ب کے اوپر رکھیں اس کے بعد حصہ ڈی کو یو کی شکل میں ہو لیں اور اس کی ابرہ ہوئے حصے کو سی میں داخل کر دیں اس کے بعد سرکاری کورٹ مارک، نوخانو والی مہور، بالک پیپرز، انگ پانٹ اور پول پائنٹ وغیرہ اسسسٹنٹ پریزارنگ آفیسر کے حوالے کر کے کورڈ نمبر نوٹ کر لیں ہر پولنگ بوت میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے بالٹ باکس رکھیں فیرس کی کسی بھی حصہ کو دو حصوں میں نہ پھاڑیں بلکہ مکمل صفحات پولنگ آفیسر میں تقسیم کریں مشترکہ پولنگ سٹیشن ہونے کی صورت میں ایک بوت مرد حضرات کے لیے اور دوسرا خواتین کے لیے مقصود کر دیں اسی طرح چار بوت ہونے کی صورت میں دو مرد حضرات اور دو خواتین کے لیے مقصود کیا جائیں گے تین بوت ہونے کی صورت میں دو بوت مرد حضرات کے لیے اور ایک خواتین کے لیے مقصود کیا جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں بیلٹ باکس کو سیل کرنے کی بیلٹ باکس کو سیل کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے پہلے ڈھکن اٹھا کر بیلٹ باکس کھولیں اور خالی بیلٹ باکس تمام پولنگ ایجنٹس اور پولنگ بوت پر موجود دیگر افراد کو دکھائیں پھر بیلٹ باکس کا ڈھکن بند کر دیں سیلوں پر نمبر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مونوگرام پولنگ ایجنٹس اور مبر سرین وغیرہ کو دکھائیں اور ان سے سیل نمبر نوٹ کرنے کے لیے کہیں بیلٹ باکس سیل کرنے کے لیے سیل کا نوکدار سیرہ ڈھکن اور بیلٹ باکس کی سراخ میں سے نیچے سے اوپر کی طرف ڈالنا شروع کریں سیل کے دندانے آپ کی طرف ہونے چاہیں اب سیل کا نوکدار سیرہ سیل ٹیک پر لگے تیر قسم کے مطابق سراخ میں ڈالیں اور اس کو اتنا کھینچیں کہ وہ سراخ کی گرد اچھی طرح کس جائے پھر سیل کے سیرے کو دوسری طرف موجود سیل کے اضافی سراخ میں ڈالیں بیلٹ باکس کی چاروں طرف ایک ایک سیل لگائیں آخر میں ڈھکن کی اوپر چٹخنی گھما کر بیلٹ باکس کی درس کھولیں بیلٹ باکس سیل کرنے کے بعد فارم نمبر 42 پر پولنگ سٹیشن پر موجود ایجنٹس موقع پر موجود امیدوار الیکشن ایجنٹس اور مبسرین کے دستخط حاصل کریں اب اگر تمام انتظامات مکمل ہو گئے ہوں تو پیزائیڈنگ آفیسر کو چاہیے کہ سب کے سامنے بیلٹ پیپر والے سیل شدہ تہلے کھولے تاہم مقررہ وقت پر ان کی غیر موجودگی کی صورت میں یہ عمل پولنگ عملے کے سامنے کیا جائے اور ان سے تصدیق کے لیے دستخط کروالیے جائیں اب شروع ہوتا ہے پولنگ کا عمل ووٹر کے پولنگ اسٹیشن میں داخل ہونے کے بعد پولنگ آفیسر کو چاہیے کہ وہ ووٹر کا اصل شناخت کا چیک کریں انتخابی فیرست میں اس کا نام اور سسلہ نمبر بلند آواز میں بکاریں پھر ووٹر کے اٹھے کے ناخن کے جوڑ پر انمیٹ سیاہی کا نشان چیک کریں اور مذکورہ نشان نہ ہونے کی صورت میں انمیٹ سیاہی کا نشان لگائیں انتخابی فیرست میں ووٹر کی تصویر کے سامنے ووٹر کی انگوٹی کا نشان سب کروائیں اس کے بعد ووٹر کا نام انتخابی فیرست میں سے سیدھی رکی لگا کر کارٹ دیں یاد رہیں مرد کے لیے بائیں اور عورت کے لیے دائیں گوٹے کا استعمال کیا جائے گا یہ عمل قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں کی انتخابی فیرستوں میں کیا جائے گا یہ تمام عمل مکمل کر لینے کے بعد پولنگ آفیسر ووٹر کو اسسسٹن پریزارنگ آفیسر کی جانے بھیج دے گا اسسسٹن پریزارنگ آفیسر پہلے قومی اسمبلی کے لیے بیلیٹ پپرز کے کاؤنٹر فائل کو پر کرے گا کاؤنٹر فائل کو پر کرنے کا طریقہ کا کچھ یوں ہے ووٹر کی قومی شنختی کارٹ کا نمبر لکھیں انتخابی فیرست میں موجود ووٹر کا سیریل نمبر لکھیں پھر ووٹر کی جنس لکھیں انتخابی فیرست میں انتخابی علاقے کا نام پھر ووٹر کی انگوٹے کا نشان لگوائیں پھر اسسسٹن پریزارنگ آفیسر کاؤنٹر فائل کے اوپر سرکاری کورڈ والی مہر لگا کر اپنے دستخط کرے گا اس کے بعد بیلیٹ پپر کو کاؤنٹر فائل سے الگ کر کے بیلیٹ پپر کی پشت پر بھی سرکاری مہر لگا کر اپنے دستخط کرنے کے بعد دوسرے اسسسٹن پریزارنگ آفیسر کی جانے بھیج دے گا پھر دوسرے اسسسٹن پریزارنگ آفیسر سوالی اسمبلی کے لیے یہی عمل دور آئے گا بیلیٹ پپر اور نو خانو والی مہر ووٹر کے حوالے کر کے اس کی رینمائی کرے گا ووٹر سکرین کا استعمال کرتے ہوئے دونوں بیلیٹ پپرز پر اپنی پسند کی امید بار کے نام کے خانے میں مہر لگائے گا اور ان کو الہدہ الہدہ تہہ کرے گا مطالقہ بیلیٹ باکسز میں بیلیٹ پپرز ڈال دے گا اور پولنگ اسٹیشن سے باہر چلا جائے گا کیا ایسا شخص جس کا قومی شناختی کارڈ زائد المیاد ہو یعنی ایکسپائیڈ ہو چکا تو کیا آپ کو ووٹ ڈالس کر سکتے ہیں زائد المیاد یعنی ایکسپائیڈ قومی شناختی کارڈ کے حامل افراد ووٹ ڈال سکتے ہیں تاہم اس بات کی تسلی کر لیں کہ قومی شناختی کارڈ اصل ہے اور اسی شخص کا ہے جو ووٹ ڈالنے آیا ہے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگی یاد رہے کہ شناختی کارڈ کے علاوہ کوئی اور دستاویز ووٹر کی شناخت اور ووٹ ڈالنے کے لیے قابل قبول نہیں ہے اب ہم ووٹ کی اقسام کی بات کرتے ہیں عام ووٹ کے علاوہ تین طرح کے ووٹ ہوتے ہیں ٹینڈر ووٹ چیلنج ووٹ اور زائے شدہ بیلیٹ پیپر اگر کوئی شخص ووٹ ڈالنے آئے اور اس کی انگوٹے پر انمنٹ صحیح کا نشان نہ ہو لیکن فہرست میں اس کا نام حضرتی اچھا چکا ہو جو کہ ووٹ ڈالے جانے کو ظاہر کرتا ہے تو ایسے صورت میں پریزائنگ آفیسر اس کی شناخت کی تصدیق کے بعد اسے ٹینڈر ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت دے سکتا ہے اسے چاہیے کہ اس جیس کے قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی حاصل کریں اور ووٹر کے بیلٹ پیپر پر نشان لگانے کے بعد اس بیلٹ پیپر کو پیکٹ نمبر چار یعنی ٹینڈرڈ بیلٹ پیپرز میں ڈال کر محفوظ کر لیں پھر فارم فورٹی تیری پر ووٹر کے متعلق تمام مطلوبہ معلومات درج کر کے ووٹر کے دستخط لے لیں اور انگوٹے کا نشان بھی لگوا لیں اور آخر میں فارم فورٹی تیری شناختی کارڈ اور دیگر دستاہویزات کی کاپی پیکٹ نمبر فورٹین میں ڈال دیں یاد رکھیں اگر ووٹر شناختی کارڈ کی کاپی فرام نہ کر سکے تو اسے بیلٹ پیپر جاری نہ کریں اب ہم بات کریں گے چیلنجڈ ووٹ کی اگر کسی پولنگ ایجنٹ یا امیدوار کو لگے کہ کوئی ووٹر کسی اور کی جگہ ووٹ ڈالنے آیا ہے تو وہ اسے چیلنجڈ کرنے کا حق رکھتا ہے چیلنجڈ کیے گئے ووٹ کے معاملے میں پریزائیڈنگ آفیسر کو چاہیے کہ چیلنجڈ کرنے والے ایجنٹ یا امیدوار کو آگاہ کریں کہ ضروری ہوا تو یہ الزام اسے عدالت میں ثابت کرنا ہوگا ووٹر کو چیلنجڈ کرنے والے ایجنٹ یا امیدوار سے سو روپے فیز وصول کریں اور ہاتھ سے لکھی ہوئی رسیب دیں تمام جمع شدہ رکم پولنگ کے بعد ریٹرننگ آفیسر کو دی جائے گی اس کے بعد ووٹر کو معمول کی کاروائی سے گزاریں انگوٹے کا نشان لگانے کے علاوہ ووٹر کو دونوں کاؤنٹر فوائلز پر دستخط بھی کرنے ہوں گے البتہ اس کے انپر ہونے کی صورت میں یہ لازمی نہیں ہے موٹ شدہ بالٹ پیپرز کو دو مختلف چیلنج کیے گئے بالٹ پیپر والے لفافے یعنی پیکٹ سیون میں ڈالیں جن میں سے ایک قومی اسمبلی اور دوسرا صوبائی اسمبلی کے لیے ووٹر کو بالٹ باکس میں ووٹ نہ ڈالیں گے فارم 44 میں چیلنج کیے گئے ووٹوں کی فیرس کی دونوں کاؤنیوں پر فوٹر کے مطالق تمام مطلوبہ معلومات درج کریں اس کے دستخط لیں اور اسے پولنگ سٹیشن سے باہر جانے کو کہیں اب آپ میں سے مجھے کوئی بتائے گا کہ ضائع شدہ یہ سپوائل بالٹ پیپر کیسے کہتے ہیں وہ بالٹ پیپرز جس پر غلطی سے نشان لگ جائے گھٹ جائے یا مسک ہو جائے اور ایک عامر بالٹ پیپر لگو استعمال لگ کیا جاسکا صحیح اور اگر کوئی بالٹ پیپر پولنگ سٹیشن کی اندر پر پڑا ملے تو کس زمرے میں آئے گا اگر کوئی بالٹ پیپر پولنگ سٹیشن کی اندر پڑا ملے تو اسے سپری بالٹ پیپر پھنیں گے اور اس کو زائع شدہ بالٹ پیپر پسور کیا جائے گا اور اس کی پوچھ پر لفظ کینسر لکھا جائے گا یاد رکھئے تمام زائع شدہ بالٹ پیپرز پیکٹ جن میں ڈالے جاتے ہیں اب ہم ایک اور اہم بات کی طرف بڑھتے ہیں پولنگ کے دوران پولنگ سٹیشن پر امن و امان کے قیام اور پولنگ کے عمل کو سہل انداز میں انجام دینے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان پریزائیڈنگ آفیسر کو انتخابات ایک مجریہ دوہزار سترہ کی دفعہ ایک سو تیانوے کے تحت مجسٹریٹ جوال کے اختیارات تفریز کرتا ہے پریزائیڈنگ آفیسر کچھ معاملات میں فوری سماعت کرتے ہوئے مذکورہ بارہ جرائم میں سزا سنا کر معاملے کو خود نپٹا سکتا ہے اب ہم اس ٹریننگ سیشن کے اقتطام پر پہنچ چکے ہیں اگر آپ کے ذہن میں ان موضوعات سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ گوش سکتے ہیں سمری ٹرال کا طریقہ کیا ہے سمری ٹرال کا طریقہ کار نہایت آسان ہے اس میں بقاعدہ شہادت و بیان ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی نہ ہی بقاعدہ فرد جرم آئید ہوتی ہے ایسی صورت میں پریزائیڈنگ آفیسر پولنگ اسٹیشن پر الیکشن کمیشن کی طرف سے فراہم کردہ ریجسٹر میں ضروری ان دراجات کو مکمل کرے گا موطہ علیہ کا فارم سپر کرنے اور اس پر دستخط کرنے کے بعد مجرم کو وہاں پر موجود پولس الکار کے حوالے کر دے گا بلکل اسی صورت میں قانون انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی مرسی کے کسی ایسے ساتھی سے مدد لیں جو خود امیدوار یا اس کا ایجنٹ نہ ہو اور اس کی عمر 18 سال یا اس سے زائد ہو ریزائیڈنگ آفیسر مددگار کو مکمل رازداری بڑھتے ہوئے اور ووٹر کی مرسی کے مطابق ووٹ ڈالنے کی تاقید کریں اور ایسے تمام ووٹرز اور ان کے مددگار افراد کی فیرس سادہ کاغذ پر ہاتھ سے لکھ کر تیار کر لیں میں امید کرتی ہوں کہ اس سیشن میں دی گئی معلومات وہ لنک کے دن آپ کے لئے مفید ثابت ہوں گی